اس چپٹر میں ہم موڈیفائی پینل کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ پر اگر آپ کام کرتے ہیں سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز موڈیفائی میں سے ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موڈیفائی ٹیپ میں ہمارے پاس یہاں پر ایک پینل ہے موڈیفائی پینل اس میں کچھ کمانڈز ہیں جو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے تو میں اس میں آپ کو کچھ ایسے ہی بتا دیتا ہوں جیسے کسی چیز کو موو کرنا ہے تو آپ موو کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے کوئی بھی اوبجیکٹ بنایا یہاں پر جیسے میں نے یہاں پر سسٹم ٹیپ سے میں نے کوئی یہاں پر ڈکٹ بنا دیا میں نے ایک ایسے ڈکٹ کریٹ کرا دیا یہ یہاں پر شو نہیں کرے گا سیلنگ میں شو کرے گا ہم سیلنگ میں چلے جاتے ہیں یہ میں نے ڈکٹ بنایا یہاں پر اگر ہم یہاں پر موڈیفائی میں جائیں اور موو کمانڈ دیں آپ ان command کو select کرنے کے بعد بھی use کر سکتے ہیں اور پہلے command دے گر بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر اس کو select کریں اور اس کے بعد move command دے تو تب بھی یہ کام کرے گی یا پھر آپ command دے دیں یہاں پر click کر گے اس کے بعد select کریں اور enter کریں یا right click کر کے finish selection پر click کریں اور اس کو بھی move کر سکتے ہیں ہم copy بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم click کر کے بھی کر سکتے ہیں move بھی copy بھی اور یا پھر ہم یہاں پر کوئی dimension بھی enter کرا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر enter کی 5000 mm تو یہ 5000 mm پر copy ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم rotate بھی کر سکتے ہیں rotate پر click کریں گے جس object کو نہ ہے اس کو select کریں گے space press کریں گے یا enter press کریں گے یا پھر right click کر کے finish selection پر click کریں گے اور ہم اس کو کسی بھی direction میں rotate کر سکتے ہیں ہم کوئی particular angle بھی enter کرا سکتے ہیں keyboard سے enter کرا سکتے ہیں اور یہ اسی direction میں rotate ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر trim and extend بھی کر سکتے ہیں shortcut command tr اس پر click کریں گے اور ہم اس کو ایسے trim and extend کر سکتے ہیں automatic اس میں joint ہو جائے گا یہ duct ہے اس کے button press کریں گے undo basic command ہے undo تو ایسے ہی use ہوتی ہے آپ control z بھی use کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر click کر سکتے ہیں undo اس کے بعد یہاں پر ہوتی ہے یہ میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور اس طریقے سے اگر آپ copy کر رہے ہیں جیسے میں نے copy command دی select کیا enter تو آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے constant and multiply اگر آپ بہت ساری copy کر رہے ہیں تو آپ اس کو on کریں گے multiple option کو تو آپ اس کی کتنی ساری copy کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس option کو on کر دیں گے بھی جو میں copy کر رہا ہوں میں کسی بھی direction میں کر رہا ہوں کسی بھی angle میں اگر میں یہاں پر click کر دوں constraint تو میں اس کو صرف horizontally یا vertically کر سکتا ہوں اس کسی اور angle میں میں اس کو نہیں لے جا سکتا تو یہ فائدہ ہوتا ہے constant and multiple کا escape button press کریں گے کسی بھی command سے باہر آنے کے لیے ہم escape button کا use کرتے ہیں escape button press کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے یہاں پر extend اس پر click کریں گے ہمیں کس سے extend کرنا اس پر click کریں گے اس سے کرنا کس کو کرنا اس کو کرنا اس پر click کریں گے تو یہ اس سے ہی extend ہو جائے گا یا پھر multiple اگر object ہے جیسے یہ والے object ہے ان کو extend کرنا ہے یہاں تک تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے button press کریں گے ہم پھر سے command دیں گے یہاں پر click کریں گے extend multiple اور اور کس سے کرنا اس سے ہم یہاں پر one by one بھی select کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس طرح سے directory کر کے بھی select کر کے ان سب کو extend کر سکتے ہیں اگر delete کرنا ہے ہم یہاں پر delete بھی کر سکتے ہیں اس پر click کریں گے ہم کسی کو بھی select کر کے اس طریقے سے delete کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہوتا ہے pin اور unpin جیسے میں اس پر click کروں تو میں اس کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں تو میں اگر اس object کو pin کر دوں میں نے pin کر دیا تو یہ pin ہو گیا میں اس کو یہاں سے اٹھا کے نہیں رکھ سکتا لیکن میں اس کو select بھی نہیں کر پا رہا ان کو تو میں select کر پا رہا ہوں لیکن اس کو میں select نہیں کر پا رہا تو اس کے لئے ہم یہاں پر دیکھیں گے نیچے corner میں یہاں پر ایک option ہوتا ہے pin object والا یہ اس پر click کریں گے ہم اب ہم اس کو select کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر pin لگا ہوا ہے اگر ہم اس option کو یہاں پر بند کر دیں گے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے pin والا اس پر click کریں گے تو ہم اس کو select ہی نہیں کر سکتے جتنے بھی pin والے object ہوں گے ہم ان کو select نہیں کر سکتے اگر ہم اس کو on کرا دیں گے یہاں سے تو پھر ہم اس کو select کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر pin لگا ہوا ہے ہم اس کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لئے ہمیں unpin button پر click کرنا پڑے گا یا پھر یہ جو بنا ہوا رہا ہے pin اس پر click کر دیں گے اسی طریقے سے ہم align کو بھی use کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز ایسے بنی ہوئی ہے کسی چیز کو align کرنا ہے تو میں align command بھی use کر سکتا ہوں میں نے click کیا align کس سے align کرنا ہے میں نے یہاں پر click کیا اس سے تو یہ اس طرح سے dash والی line آ جائے گی کس کس کو align کرنا ہے آپ اس طریقے سے اس کو align کر سکتے ہیں اگر multiple align ہے تو آپ یہاں پر on کریں گے multiple alignment اس پر click کریں گے کس سے align کرنا ہے اس سے کس کو کرنا ہے اس کو اس کو تو آپ کتنی بھی align کر سکتے ہیں آپ mirror بھی use کر سکتے ہیں mirror pick axis کے لئے ہوتا ہے یہ اگر آپ کے پاس کوئی axis ہے جیسے یہاں پر annotate پر click کریں گے اور یہاں پر detail panel میں ہمارے پاس ہوتا ہے detail line یہاں سے آپ کوئی بھی اگر rough کار یہ کر رہے ہیں rough کام کر رہے ہیں کوئی بھی تو آپ detail line بنا سکتے ہیں کہیں پر بھی جس سے آپ اپنا rough کام کر سکتے ہیں detail line پر click کر کے آپ یہاں سے draw وہ panel میں سے کوئی بھی shape بنا سکتے ہیں for rough work تو میں نے یہ ایک ایسے line بنائی ہے axes کے لئے اب میں جاتا ہوں modify tape میں اور یہاں پر click کریں گے mirror pick axes یہ axes کے لئے ہوتا ہے میں نے اس پر click کیا object کو select کیا جن کو mirror کرنا ہے enter اس کے بعد ہم axes پر click کریں گے جیسے میں نے اس پر click کیا تو یہ ادھر اس کا mirror ہو جائے گا میں ان کو delete کر دیتا ہوں select کر کے delete اب یہاں پر ایک ہوتا ہے mirror لیکن اس میں draw axes اس پر click کریں گے select کریں گے enter لیکن ہم اس میں یہاں پر draw کریں گے axes ہم کسی بھی angle پر draw کر سکتے ہیں اگر سیدھا رکھنا ہے سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں کسی angle پر رکھنا ہے کسی angle پر بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اس طرح کے سے یہاں پر ہوتا ہے کہ split element اور split with gap اگر ہم split کرتے ہیں کسی چیز کو یہاں پر click کیا اور میں نے یہاں پر لاکر ایسے split کرا دیا تو یہ دو اس میں split ہو گیا تین میں جتنے بھی ہم click کریں گے اتنے میں یہ split ہو گیا اگر ہم click کرتے ہیں split with gap اس پر click کریں گے split with gap تو ہمیں آپ پر joint gap یہاں پر دینا پڑے گا value جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں جو ہنڈریڈ ایمیم کا gap رکھنا ہے اور میں نے یہاں پر لاکر click کیا لیکن یہ اس پر apply نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو wall بنانی پڑے گی یہ wall پر apply ہوگا تو یہ جو command ہے split with gap یہ آپ wall پر لگا سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا بھی show کر رہا ہے split a wall into separate walls تو یہ آپ wall پر use کر سکتے ہیں تو یہ کچھ commands ہوتی ہیں modify کی جو آپ آپ یہاں پر use کر سکتے ہیں اپنے project میں تو اس طریقے سے جو simple modify commands ہیں وہ آپ اپنے project میں ان کے ذریعے یہاں سے use کر سکتے ہیں اور یہ سب سے یادے use ہوتی ہیں جو میں نے اس میں آپ کو بتائی ہیں